لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا لبائک اس کے بعد آپ تواف جب کر لیں گے تو مقام ابراہیم پہ پہنچیں گے دیکھیں دروازے والی سائب پہ تھوڑا سا آگے کر کے مقام ابراہیم ہے یہ دروازہ ہے یہ عجیس و دالہ کنہ یہ مقام ابراہیم ہے اور یہ حتیم ہے جب تواف مکمل ہو جاتا ہے ساتھ شکر آپ کے تو آپ یہاں آئیں گے اس کی پیچھے اس کے پیچھے آکے آپ نے دو نفل پڑھنے بیت اللہ کی طرح ہوں کر گئے اچھا اب رش بہت زیادہ ہوگا تو لازمی نہیں ہے کہ آپ این اس جگہ پہ ناشنا ہوتا اس جگہ پہ نمات پڑھیں اگر رش ہو تو آپ گیلریوں میں پیچھے جا کے نمات پڑھ سکتے ہیں تاکہ جگہ نہیں ملی دوسری سائل پہ نمات پڑھ سکتے ہیں وہاں بھی جگہ نہیں ملی آپ ہوتل میں جا کے بھی دو نفل پڑھ سکتے ہیں یہ دو رکعات ہیں جو اس کے لیے پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد آپ پیچھے توٹیاں ہوں گی زمزم والی کولر بھی پڑھے ہوں گے وہاں آپ خود پیت بھر کے پانی بھی ہیں کھڑے کے بھی پی سکتے ہیں بیچ کے بھی پی سکتے ہیں تو تواف کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پر دو رکعات بنی ہے اور اس میں صورت یہ ہے کہ پہلی رکعات میں صورت کافرون اور دوسری میں صورت اخلاص برو لواحد پڑھے اس کے بعد آپ نے زمزم کا پانی پینے ہے زمزم کا پانی پینے سے پہلے جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے آپ کی دعایں بہت سے پیننگ ہوئی ہیں تو آپ یکسوئی کے ساتھ مانگیں میرا یہ تجربہ ہے جب یکسوئی کے ساتھ دعا مانگتے ہیں زمزم پینے سے پہلے تو اللہ فورد قبول کرتا ہے یہ ایک نقل بات ہے کہ اللہ کو مسئلہ کا پتہ ہے اور وہ ہمارے لئے مناسب نہیں کہ ہم میں مناسب لگ رہی ہے اللہ نے مقبول ہمیں بظاہر لگتی ہے لیکن وہ اللہ نے اس کا عجب دیا ہوتا ہے یا بعد میں کرنی ہوتی ہے ورنہ اللہ قبول کرتا ہے اس کے بعد کرنی ہے سائی سائی جہاں آپ تواف ختم کریں گے وہی سے آپ نے اب آپ جب یہاں سے آپ نکلیں گے تو آستہ آستہ ادھر ہونا شروع کر دیں یعنی بیعت اللہ سے دور ہونا شروع کر دیں مقامی بہن طرف جاتے جائیں گے آگے ایک بڑا کھلا سا دروازہ ہوگا اس کے اندر آئند پر ہو جائیں آپ وہاں دلوان بنی ہوئی ہے نیچے کو بھی اوپر کو بھی برابر کو اوپر کو جانا ہے اوپر چلے جائیں نیچے جانا ہے نیچے چل جائیں بیسمنٹ میں جانا ہے بیسمنٹ میں چلے جائیں وہاں آگے نہ پتا چلے کسی سے پوچھنے صفحہ پاری کہاں ٹھیک ہے تو وہاں آپ جب دلو صفحہ پہ پہنچیں گے وہ چھوٹی سی پاری ہے تھوڑی انچی ہے بہت انچی نہیں ہے چوری زیادہ نہیں ہے پہلے اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا تھا اوپر چر جاتے ہوتے تھے آپ اس کے ایک خاص حصے خالص پتھر پرے ہوئے ہیں اس کے آگے پیچھے شیشہ لگا دیا گیا تھوڑی سی جگہ جہاں وہاں نے ٹائل لگا کے انچائی رکھی ہوئی ہے دلوان وہاں آپ چڑھیں گے اور چڑھ کے تو جب آپ وہاں یوں پہنچیں گے تو بیت اللہ کی طرف روح کرنا ہے اور ایک خاص جگہ سے بیت اللہ نظر آتا ہے اتنی اسی جگہ سے باقی کسی جگہ سے نہیں آگے دیواریں آتی ہیں تو دیوار ہو یا نہ ہو آپ کے آگے آپ نے چڑھ کے بیت اللہ کی طرف مو کرنا ہے اور مو کر کے بیت اللہ کی طرف آپ نے ہاتھ اٹھانے ہے اب آپ نے یوں کھڑے ہو کے سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کے ہی گواہ پڑھنی لیا ہاتھ اٹھا کے پڑھیں گے جب پہاڑ پہ چاہرے ہوں گواہ پڑھیں انہیں صفا والمروہ تو من شاہر اللہ یہ قرآن کا کی آیت ہے یہ پڑھیں پوری پڑھنے اگر پوری نہیں آتی تو اتنی پڑھنے اس کے بعد آپ یہ گواہ پڑھیں گے تین دفعہ تین دفعہ اوپر والی پڑھیں گے تین دفعہ نیچے والی گواہ پڑھیں گے اللہ کے لئے کوئی شریک نہیں وہ اکیلہ معبود ہے اس نے وعدہ پورا کیا جو اپنے بندے سے کیا تھا اور اس اکیلے نے سارے جسمن گروہ توپ کھیل کر رکھ دیئے پرا پرا اوپی تاکھے کر دی تو اللہ کا اللہ نے کیا نا کتنا نبی اسلام کو مشکلات آتی تھی ویہا ہم وہ یاد تازہ کرتے ہیں تجمہ آپ نے ضروری یاد کرنا ہے اس کے بعد آپ یہ قبولیت کا موقع بھی ہے جگہ بھی ہے آپ نے ہاتھ اٹھا کہ جو چاہے مانگے بے شک آدھا گھنٹہ مانگتا رہے ہیں گھنٹہ مانگتا رہے ہیں لوگوں نے رسل پھری کرتے ہیں تھرسل مانگتے ہیں اور چلے جاتے ہیں آپ کا دل چاہتا ہے اللہ کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھنے کو رکھ دیں تو سامنے ایک پہاڑی ہے سارے لوگ چاہ رہے ہوں گے وہ برامدہ سا ہے گیلری سی ہے آپ نیچے اتر کے جانا شروع کر رہے ہیں ایک طرف جانا ہے ایک طرف آنا ہے اپنا جو اپنی جو روح ہے اسی میں رہیں جانے والی میں آنا نہیں اور آنے والی میں جانا نہیں ہے ورنہ نقصان ہوتا ہے جب راش ہو تو آپ اتر جائیں گے جب صفحہ پہاڑی پہ وہاں پہنچ جائیں گے تو آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا یعنی یہ ایسا چکر نہیں ہے جو گول کرنا ہے آپ نے صفحہ سے مروہ تک جائیں گے ایک چکر آدھا کلومیٹر کا ہے پھر وہاں سے واپس آئیں گے دوسرا چکر آپ کے ساتھ چکر پورے ہوں گے مروہ پہاڑی پہ جیسے صفحہ پہاڑی پہ چڑھ کے آپ نے یہ آیت پڑھی تھی یہ تین دفعہ دعا پڑھی تھی پھر اپنی دعائیں مانگی تھی ایسی مروہ پہاڑی پہ چڑھنا ہے وہاں سے بالکل بیت اللہ نظر نہیں آتا اگر ایسی بند ہے دوار ہے وہاں اپنے قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے وہاں اتنا راش ہوتا ہے تو آپ پیچھے ہو جائیں دعا ضرور کریں لوگ ویسی گزرے ہوتے ہیں وہاں کیسے پتہ چلے گا قبلہ رخ ہونے کا پتہ نہیں چاہتا آپ نیچے دیکھیں فرش پہ لائنیں لگی ہوں گی وہ میٹی ہوئی لائنیں نہیں ہیں موٹی جیسے تائل کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ این اس لائن کے برابر پاؤں رکھ دیں اس کی لائن کے اوپر کھڑے ہو جائیں کہ آپ قبلہ رخ ہوں گے اسی طرح دعا کریں یہ سیارے تین کلومیٹر تقریباً بنتا ہے جو آپ نے یہ سائی کرنی ہے اس کے آپ بات بہت تھک جائیں گے دعا کریں دعا کر کے آپ واپس آئیں پھر جدر بھی آپ کا آرٹل یا صفحہ کی طرف ہے یا جدر بھی ہے عورتیں گھار آکے اپنے بال کترے ملد بساق وہاں حجام سے کسی سے کتوالیں وہاں آپ لوگ دیکھیں گے کہ پہلے لوگ نہ صاحب کو کرے مردوں کے لئے دو دونے حلق یا قصر یا تو وہ پوری تین کرائیں گے نبیل اسلام نے ان کے لئے دو دفع دعا کیا ہے جو تین کرائیں گے اور یا قصر کرائیں گے مہنٹی مشیل کے والی یا کینچی سے سارے سار کے بالکات لیے لیکن تھوڑے تھوڑے باقی رہ کریں گے اس ان کے لئے بھی دعا کی لیکن ایک دفعہ تو اس لئے حلق کرانا چاہیے یعنی مندوانا چاہیے لیکن عورتیں کیا کریں گے وہ پیچھے سے اپنی چھتیاں پھکڑیں گی اور نیچے سے اتنے اکبال کات لیں گے خود ہی کات لیں گے بھئی وہ کہیں گے جو احرام میں عورت عورت اسی میں بھوڑوں نے اپنے باہر میں کات لیں پہلے مرد احجان سے کچھ باکیاں ہیں پھر وہ ایک عورت کے کاتے ہیں پھر وہ دوسرے عورتوں کے کاتے ہیں یہ بلا شکاہ بلا وجہ کے تکلفات ہیں آپ احرام کھولنا لگے ہیں باہر کاتے احرام کھولتے کبھی کبھی عورتیں بھوڑ جاتی ہیں باہر کاتے ان کو اگلے دن میں آدھا وہ احرام مرتبال ہی نہیں کرتا ہے تو کیا کرنا ہے غسل کر لیں نانے کو احرام کھولنے کے بات کر لیں کیونکہ بھوڑ چکے ہیں اللہ معاف کرتا ہے اس کے بعد غسل کرنا ہے غسل واجب نہیں ہے سنت ہے اگر وہاں پانی گرمی ہوتا ہے مجھل نہیں ہوتا غسل کرنا تو غسل کر لیں اعزاد رب فریش ہو کرتے ہیں غسل کر کے آپ نے احرام کھول دیا اب آپ ان ساری مکنیوں سے نکل گیا احرام کھول دیا اب آپ حالتے احرام میں نہیں ہیں آپ کا عمرہ ہو گیا اللہ آپ کو تفیق لے اور قبول کرے سب سے زیادہ عمرے کی اور حج کی خوشی ہے کہ اللہ قبول کر لے عمرہ آج بھرا ہوا الحمدللہ اب ہم آرام سے مکہ میں دن گزاریں گے اگر آپ آپ جدہ میں پہلے اترے ہیں دیر دن بعد پیغام مل جائے گا آپ رختے سفر پانے اور مدینہ چلیں تو مدینہ جاتے ہیں جاتے ہیں ہمارے سیٹ کے پیچھے کارت بیٹھی تھی نات گاری تھی سونے میں بنایا مدینہ چلتی ہے جب ہم گا اللہ سے بھی پیار کرتا اور اصل پیار تو اللہ گئی ہے اللہ نے کہا میرے نبی سے اتنا پیار کرو کہ کچھ اور مقابلے میں نہ آئے تو ہم نے اللہ کے نبی سے پیار کیا تو اللہ کے گھاسیں نکلنے کا دھک بڑا ہوتا ہے غم بڑا ہوتا ہے ایک اچھی کفیت دیئے امون کی کہ میں اللہ کے گھاس چھوڑ کے جا رہا ہوں نبیوں مرکم جا رہے تھے تو کتنے غمین تھے اور جو ہی آپ آدھا سفر کریں گے نا تو آپ غم میں لکھتے رہیں گے اور آدھا سفر ہو جائے گا تو اللہ ایک اور امید لگا دے گا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ مدینہ اللہ آپ نے اسلام نے فرمایا مدینہ کی محبت ایمان میں سے ہے جو مدینہ میں رہنے کے لئے ترکتا ہے گویا اس کے اندر ایمان ہے لیکن تبرید ہوگی تو شرک سے بچے گا تو ٹھیک ہے اور آپ نے جب مکہ سے نکلنا ہے اگر مدینہ کے لئے یا یہاں سے مدینہ کے لئے آپ نے پیر پٹ جانا ہے تو روہ نبی ہی لیارت کی نیت نہیں کرنی اس لئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف تین جبوں کی سواب کے لئے نیت کا کہ گھر سے نکل سکتے ہیں سفر کرنا تین جبوں کا سواب کے لئے کر سکتے ہیں مسجد حرام کا مسجد نبوی کا مسجد اقصہ کا روزہ نبی جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک لیا ہے وہ ان جبوں میں شامل مہارم ہیں جو حالا کوئی بھی صحابی ایسا نہیں کرتے تھے کہ وہ سفر نبی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے کریں لیکن جب ہم مدینہ میں ہوتل میں پہنچ جائیں تو صحابہ سے مر بھی ہے کہ وہ وجود کرتے تھے اس نیت سے کہ جب ہم مسجد نبی جائیں گے تو وہاں رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر ادھر میں بھی حاضر نہیں دیں گے تو مدینہ میں ہوتے ہی جا کے آپ یہ نیت ترکے رکھیں گے لیکن سفر کرنے سکنے یہ نیت نہیں کریں گے یہ یاد رکھئے گا اور جب ہم مدینہ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کس کو مدینہ ملنورہ کیوں کہتے ہیں خصوصاً اگر آپ شام کو پہنچیں گے رات کو شروع کے پہر میں پہنچیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں نور کی برسات کس طرح ہوتی ہے اور مسجد نبوی میں وہ مسجد میں مسجد ہے وہاں عورت مردہ لگا گوں گے لبیك اللہم لبیك لبیك لا شریک لک لبیك لبیك لا شریک لک لبیك